ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جتنی بڑی ہماری یہ دنیا ہے اتنے ہی زیادہ یہاں الگ الگ دھرم جات اور کلچر بھی پائے جاتے ہیں اور ہر کلچر کی اپنی الگ اربن لیجنڈ اور پورانی کتھائے ہیں آج میں آپ کو لے چلنے والا ہوں یوروپ کے دکشن پورویے دیش گریس میں جہاں کی پورانی کتھائے کئی دیوتاو اور شیطانوں سے بھڑی ہوئی ہے حالانکہ پسچی میں سب بھیتا ان دیوتاو اور شیطانوں کے وجود پر شروع سے ہی سوال اٹھاتے آئے ہیں مگر باوجود اس کے آج بھی گریس کے لوگ انہیں مانتے آ رہے ہیں آج میں آپ کو گریس کے جس پورانی کتھا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس سے آپ اچھی طرح سے واقف ہے مگر آج تک ہم نے اس کے بارے میں جو سنا یا جانا وہ بس آدھا سچ تھا اور جو سچ چاہی ہمیں جاننی چاہیے تھی اسے اتحاس کے پنوں میں کہیں دفن کر دیا گیا مگر آج میں آپ لوگوں کے لیے اتحاس کے ان پنوں کو کھولنے والا ہوں جسے جاننے کے بعد آپ خود سے بس ایک ہی سوال کریں گے شیطان یا شکار تو پھر چلیے بنا وقت برباد کیے ہم چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی اور مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جاتے وقت ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دے جانا کیونکہ آپ کی ایک لائک اور سبسکرائب مجھے اور بھی ویڈیوز بنانے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے میڈوسا گریگ پوڑانی کتھاؤں میں گورگونز کے روپ میں جانی جانے والی راکشسی بہنوں میں سبسکرائب کرتی ہے اسے عام طور پر ایک پنکھ والی مادہ پرانی کے روپ میں درشایا جاتا ہے جس کے سر کے بال سانپوں سے بنے ہوتے ہیں کہا جاتے کہ میڈوسا کے پاس ایسی شکتی تھی جس سے جو بھی اسے دیکھتا وہ پتھر کا بن جاتا مگر اتنی ساری شکتیاں ہونے کی باوجود گورگون بہنوں میں سے میڈوسا ایک ماتر ایسی گورگون تھی جو کی نسور تھی اور یہی وجہ تھی کہ پرسیس اسے مارنے میں کامیاب ہوا میڈوسا کو مارنے کے بعد پرسیس نے اس کا کٹا ہوا سر ایتھنا کو دے دیا جسے اس نے اپنی ڈھال میں لگا لیا وہیں ایک دوسری کہانی کے مطابق پرسیس نے میڈوسا کو مارنے کے بعد اس کا سر آرگوس کے بازار میں کہیں دفنا دیا تھا کہا جاتا ہے کہ ہرکولیس نے ایتھنا سے میڈوسا کے بالوں کی ایک چوٹی پرابت کی تھی جس میں اتنی ہی شکتیاں تھی جتنا کی میڈوسا کے سر میں تھا ہرکولیس نے وہ چوٹی سیفیس کی بیٹی اسٹیڑاپ کو دے دیا تھا تاکہ وہ حملے کے خلاف ٹیگیا شہر کی سرکشہ کر سکے کئی لوگ کا ماننا ہے کہ جب پرسیس نے میڈوسا کے سر کو کٹا تھا تب اس کی گردن سے نکلے خون سے کرائسا اور اور پیگسس نام کے دو بیٹوں کا جنم ہوا خیر یہ تو ہے وہ کہانیاں جس کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اور جس کے بارے میں ہمیں گریس کے پورانک کتھاؤں میں بتایا گیا ہے میڈوسا کے انہی کہانیوں پر آدھاریت ہم نے کئی فلمیں بھی دیکھی ہے اور اپنی سکول میں کئی چیپٹرز بھی پڑے ہیں اور ان سے بھی چیزوں نے مل کر ہمارے دماغ میں ایسا اثر ڈالا کہ ہم میڈوسا کو ایک کرور اور بے رہم راکچسی کے روک میں دیکھنے لگے مگر شاید آپ کو یہ پتا نہیں کہ آج تک ہم نے جتنا میڈوسا کے بارے میں سنا پڑھا یا جانا وہ بس آدھا سچ تھا جی ہاں آج تک ہمیں بس میڈوسا کے نیگٹیو سائٹ کو ہی دکھایا گیا کسی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ آخر اس کی پوری کہانی کیا ہے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ آخر وہ اتنی بھائیانک اور شکتی سالی کیسے بنی کیا وہ اسی روپ میں پیدا ہوئی تھی یا پھر اس کی اس روپ کے پیچھے کوئی گہرا راس چھپا ہے اس کہانی کی شروع تب ہوتی ہے جب میڈوسا میڈوسا نہیں بنی تھی وہ سنیرے بالو والی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور ساتھ ہی وہ بہت بھولی اور دیالو تھی میڈوسا بچپن سے ہی دیوی ایتھنا کی بھگت تھی اور اس نے اپنی دیوی ایتھنا کے نام پر برہمچاری جیون کے لیے خود کو سمرپیت کر دیا میڈوسا صبح شام ایتھنا کے مندر میں بیٹھی بس اس کی پوجا کیا کرتی تھی ایک دن سمدر کے دیوتا اور ایتھنا کے پرتیدوندی پوسائیڈن کی نظر میڈوسا پر پڑی پوسائیڈن نے اس کے سامنے اپنے ساتھ چلنے کا پرستاو رکھا لیکن میڈوسا نے دیوی کے پرتی وفادار پجارن ہونے کے قارن اس کے پرستاو کو اسویکار کر دیا میڈوسا کے اس ویوہر سے پوسائیڈن کو لگا کہ اس نے اس کا اپمان کیا اور پھر اپنے اپمان کا بدلہ لینے کیلئے اس نے ایتھنا کے مندر کی سیڑیو پر ہی اس کے ساتھ بلاتکار کرنے کا فیصلہ کیا جس سے وہ میڈوسا کو بھی سبق سکھا سکے اور ساتھ میں اپنے پرتیدوندی ایتھنا کو بھی اپمانیت کر سکے میڈوسا وہاں اصحای ترپتی اور مدد کے لیے چیختی چلاتی رہی مگر کوئی بھی اسے بچانے نہیں آیا یہاں تک کی جس دیوی ایتھنا کی وہ ہمیشہ سے پوجا کرتی آئی اور جس کے لیے اس نے پوسائیڈن کے پرستاو کو ٹھکڑا دیا خود وہ بھی نہیں آئی جبکہ اسی کے مندیر میں اس کے بھکت پر اتیاجار ہو رہا تھا مگر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی میڈوسا نے ایتھنا پر سے اپنی آس تھا اور اپنی وشواس کو ٹوکنے نہیں دیا اور وہ ایتھنا سے مارک درشن اور شما کے لیے پرارتھنا کرنے لگی لیکن میڈوسا کو ایتھنا کی دیا یا شما نہیں ملی بلکہ اُلٹے اسے اس کے گسے کا سامنا کرنا پڑا کہا جاتا ہے کہ ان دنوں دیوی دیوتاو کو صرف وہی بھکت چاہیے ہوتے تھے جو تن اور من سے بھرمچاری ہو اور میڈوسا پوسائیڈن کی پتنی بن چکی تھی ایتھنا نے ساری گھٹنا کے لیے میڈوسا کو ہی دوشی بتایا اور اسے اپنے ساتھ وشواس گھات کرنے کے لیے شاب دیا کہ اپنی جس خوبصورتی پر میڈوسا کو گھمنڈ ہے اور جس کی وجہ سے اس نے پوسائیڈن کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ وشواس گھات کیا اور اس کے مندر کو اپویتر کیا وہ ہمیشہ کیلئے اس سے چھن جائے گی میڈوسا روتی رہی شما مانگتی رہی لیکن ایتھنا کو اس پر زیراسی بھی دیا نہیں آئی اور اس کے شاب کے پربھاؤ سے اس کی توجہ فٹنے لگی اور اس پر ایک عجیب سا پاگلپن چھانے لگا اس کے سیر کے بال ساپ میں بدلنے لگے اور دھیرے دھیرے میڈوسا ایک راکششی میں بدل گئی تھی لیکن ایتھنا کا گصہ اتنی میں شانت نہیں ہوا اس نے میڈوسا کو یہ بھی شاب دیا کہ آج سے وہ جسے بھی دیکھے گی وہ پتھر کا بن جائے گا میڈوسا روتی ہوئی ایتھنا کے مندر سے چلی گئی اور کیونکہ وہ ایک دیالو لڑکی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے اس نے خود کو سمات سے دور کر دیا اور ایک ویڈان دویپ میں چلی گئی وہ وہاں اکیلی رہتی تھی اور انسان کے نام پر اس سے بس وہی لوگ دکھے تھے جو وہاں اسے مارنے آئے تھے پہلے تو اتنے سائے لوگوں کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور چھپنے کی کوشش کرنی لگی لیکن ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور وہ اسے مارنے ہی والے تھے کہ تب ہی اس نے ڈڑتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے لوگ اس کی آنکھوں کے سامنے پتھرکے بن گئے میڈوسا کو اپنے شکتیوں سے ڈر لگنے لگا تھا اور وہ دیوتاو کو اسے شاپ دینے کے لیے کوشنے لگی دھیرے دھیرے میڈوسا پر اس کا شیطانی روپ ہاوی ہونے لگا اور اب وہ ہر اس سکش کو موت کے گھاٹ اتار دے دی تھی جو اس کے دویب پر پیر رکھتا تھا تو دوستو آج کیلئے بس اتنا ہی ویسے اس کہانی کو جاننے کے بعد آپ میڈوسا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنے جواب نیچے دیوئے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا میرے ہی سب سے تو اصلی شیطان پوسائیڈن اور ایتنا جسے لوگ ہیں ایک نے اپنی شکتیوں کا غلط استعمال کر کے ایک ماسوم لڑکی کی عزت سے کھلوار کیا تو دوسرے نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایک بے گناہ کو سزا دی اور میڈوسا کے بارے میں بات کرے تو وہ بس دو بڑی شکتیوں کے آپسی رنجش کا شکار بنی خیر جلدی دوبارہ ملاقات ہوگی ایسے ہی ایک اور رومانچک کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے موسیقی موسیقی موسیقی